یہ دیکھیں اب یہ بڑی کشتی بن چکی ہے نو اور اس کے بیٹے تیاریاں کرنے میں بہت مصروف ہیں انہیں ان سارے جانوروں کے لیے جو ان کے ساتھ کشتی میں جائیں گے چارہ اکٹھا کر کے رکھنا تھا اور اپنے لیے بھی کھانے کے لیے چیزیں تیار کرنی تھی یہاں ایک خاص واقعہ ہو رہا ہے کیا آپ یہ سارے جانور دیکھ سکتے ہیں خداون ان کو نر اور مادہ جوڑوں کی صورت میں کشتی کی طرف بھیج رہا ہے ہاتھی، زرافے، شیر، کتے، بلیاں ہر قسم کے جانور حیرانی کی بات ہے یہ خدا جانوروں پر بھی حکمرانی کرتا ہے اور وہ اس کی بات مانتے ہیں خدا اپنے منصوبے کے مطابق کام کر رہا ہے اب وقت ہو گیا کہ نو اس کے بیوی، اس کے بیٹے اور ان کی بیویاں کشتی میں داخل ہوں اور پھر خداون نے کشتی کا دروازہ خود بند کر دیا نو کے اردگرد رہنے والے لوگ سب ہنس رہے تھے کتنا بیوکوف خاندان ہے وہ اتنا عجیب کام کیوں کرتے ہیں کیا ان لوگوں نے ان سارے جانوروں کے جوڑے کشتی میں داخل ہوتے نہیں دیکھے تھے کیا انہیں معلوم نہیں کہ خدا ہی ہے جو یہ سارا کام کر رہا ہے کیا خدا سچ مچ وہی کرتا ہے جو وہ کہتا ہے نو کشتی میں ہے لیکن پانی کہیں نظر نہیں آتا لیکن نو اور اس کے خاندان نے خدا کا پورا یقین کیا کیا آپ بھی خدا کا یقین کر کے اس پر بھروسہ رکھتے ہیں اس کہانی میں آپ دیکھ لیں گے کہ خدا ہمیشہ وہ ہی کرتا ہے جو وہ کہتا ہے ٹپ 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 بارش کی بھوندے کشتی کی چھت پر گر رہی ہیں نو کو ان کی آواز سنائی دی بارش شروع ہو گئی شروع میں چھوٹی چھوٹی بھوندے اور پھر بڑے بڑے کترے گرنے لگے اتنی زوردار بارش ہونے لگی کہ زمین کھل گئی اور پانی پھوٹ نکلا آپ اسے دیکھ سکتے ہیں شروع میں باہر والے لوگوں نے سوچا اوہ بارش ہو رہی ہے ویسے تو بارش کبھی کبھی ہوتی ہے یہ فکر کی بات نہیں لیکن جب پانی کی سطح زیادہ اونچی ہونے لگی تو وہ بہت پریشان ہو گئے ہم کہاں جا کر چھپ جائیں کچھ لوگ درختوں پر چڑھنے لگے اور کچھ پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے ہو سکتا ہے کہ لوگ کشتی کا دروازہ بھی کھٹ کھٹا کر زور سے چلانے لگے نو دروازہ کھولو ہمیں اندر آنے دو ہمیں بچاؤ لیکن اب وقت گزر چکا تھا خدا نے ان کو خبردار کیا تھا لیکن انہوں نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا آپ ہمیشہ خدا کی بات سنجید کی سے سن کر اس کا یقین کریں اس کی بات سنیں اس سے پہلے کے موقع ہاتھ سے نکل جائے بارش چالیس دن تک ہوتی رہی اور ایک دن آیا جب باہر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی اب لوگوں کی چیخوں کی آوازیں خاموش ہو گئی تھی سب لوگ پانی میں ڈوب کر مر چکے تھے اب باہر سے جانوروں کی آوازیں بھی سنائی نہیں دے رہی تھی وہ بھی مر چکے تھے کتنی خوفناک بات ہے دنیا کے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے کیسی بڑی سزا تھی پانی کی سطح اور زیادہ انچی ہوتی گئی اور وہ وقت آیا جب پہاڑ بھی نظر نہیں آئے صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا لیکن نو اور اس کا خاندان کشتی کے اندر محفوظ تھے کیونکہ انہوں نے خدا کی بات گھوڑ سے سنی اور اس پر عمل بھی کیا اس لیے وہ بچ گئے انہوں نے خدا کا یقین کیا اور اس پر بھروسہ رکھا اگر آپ اس پر بھروسہ رکھیں تو آپ بھی نو کی طرح محفوظ رہیں گے پھر جو کچھ آپ کی زندگی میں ہوگا خداوند آپ کو سنبھالے رکھے گا وہ کبھی آپ کو نہیں بھولے گا وہ نو اور اس کے خاندان کو بھی نہیں بھولا ان کو کتنی دیر تک کشتی میں رہنا ہوگا اگلی کہانی میں آپ سنیں گے